بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میرا جو چینل ہے ریویوز اینڈ ریکمینڈیشنز آج کی جو ویڈیو ہے ایک ریمیڈی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ہاو ٹو سٹاپ گری ہیر تو بغیر ٹائم ویس کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ کے بال بھی وقت سے پہلے میچئر ہو رہے ہیں یعنی گری ہو رہے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کا جو پرانا کلر ہے آپ کا ہیر کلر جو بھی ہو بلیک ہو براؤن ہو وہ آپ کا واپسی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہ کیجئے گا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان پوائنٹ کو لازمی گوھر سے سنیے اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گری ہیر ضرور سٹاپ ہوں گے تو ریمیڈی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ہنڈرڈ گرام کوکنٹ آئل سارے انکریڈینٹ ہم اسی کوکنٹ آئل میں انفیوز کریں گے فرس انکریڈینٹ ہے ہمارا ادرک اس کو میں نے سلائس کر کے بلکل اچھے سے سکھا کے جتنا بھی جب اس کا سارا پانی دی ہائیڈریٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کو کوکنٹ آئل کے اندر شامل کیا ہے سیکنڈ انکریڈینٹ ہے ہمارا ترائی ترائی کو بھی بہت اچھے سے دھوپ میں سکھانا ہے اس کے بعد اس کو آئل کے اندر شامل کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا میرا کیمرہ بلر ہو رہا تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کی بلر صحیح کرنے کے چکر میں میرا آئل بہت زیادہ گرم ہو گیا آپ یہ گلتی نہ کیجئے گا بلکل نارمل آپ کا آئل ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے آپ کا آئل یہ میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ یہاں پہ کلون جی کے بی اس کے بعد شامل کریں گے ایک چمچ آملہ پورڈر پساوہ آملہ پورڈر یا آپ کو ریڈی میٹ مل جائے گا پساوہ آملہ پورڈر شامل کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک چمچ کافی پورڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساشا میں نے ایک ساشا اس کے اندر شامل کیا ہے کافی پورڈر کا اچھے سے ان سب کو پندرہ بیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جنجر اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے جنجر ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ورائیٹی آف نیوٹرینٹس اپنے اندر رکھتا ہے جو آپ کے بالوں کو بوسٹ دیتا ہے ہیر گروت کرتا ہے اور وہ ہیلپ کرتا ہے ڈیلے میں پری میچئر گری ہیر جو آپ کے ہو رہے ہیں اس کو ڈیلے کرنے میں ہیلپ کرے گا اور آپ کے جو نیچرل کلر اور نیچرل پیگمنٹ ہے اس کو اپیر کرے گا اور ایک گلوسی سا اپیرینس دے گا دوری ایک ایسی ویجیڈیبل ہے جس کے اندر گری ہیر کو کنٹرول کرنے کی ایک ایسی طاقت ہے جو گری ہیر کو کنٹرول کرے گا جو دے گا ایک ہی یوز میں ہیلڈی اور سٹرونگ والمینیس ہیر ایک ہی یوز میں لونجی اس کے اندر ہم نے شامل کی ہے کہ ایجنگ کی وجہ سے جو آپ کے بال گری ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں اس کو ریڈیوس کرنے میں یہ آپ کی مدد کرے گا کافی پوڈر اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے وہ پریونٹ کرنا یا سٹاپ کرنا آپ کے گری ہیرز کو ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا پس ہلکا سا آپ کے گری ہیرز کو ٹنٹ پروائیٹ کرے گا بہت ہی بیوٹیفلی آپ کے بالوں کو بوسٹ اور شائنی بنایا آملہ آملہ اتنے بینفٹ رکھتا ہے آپ کے بالوں کے لئے آملہ زلینس آف نیوٹرینس رکھتا ہے جو آپ کے بالوں کو کالا کرنے میں جو آپ کے جو گری ہو گئے نا بال ان کو کالا کرنے میں نہ صرف مدد کرے گا بلکہ جو آنے والی گروت ہے نا ان کو بھی کالا بنانے میں مدد کرے گا اس کا مطلب آملہ پریونشن اور ریورسنگ دونوں میں کام کرے گا آپ نے اس ہیر کو پریپیر کرنا ہے اوور نائٹ ان سارے انکریڈینس کو اسی کے اندر رہنے دینا ہے جب تھنڈا ہو جائے اچھے سے اس کو سٹرین کر لیں یا مل مل کے کپڑے میں ڈال کے اچھے سے دبا دبا کے سارا اس کا جو جوس ہے نا سارے انکریڈینس کا وہ نکالنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنا زبردست سا ہیر ٹونک ریڈی ہے جو آپ کے بالوں کو نہ سٹاپ کرے گا گریہ ہڑنے میں بلکہ ریورس کرے گا لیکن اس کو میں بولتی ہوں 30 ڈیز کا میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں اور 100% گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بال ضرور ریورس ہوں گے لیکن خیال کیا رکھنا ہے آپ کو کہ اس دوران آپ کو کوئی بھی کیمیکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا یا تک کہ جو شیمپو ہم بہت سے کیمیکل والے شیمپو استعمال کرتے ہیں سلفیٹ والے وہ آپ کو استعمال نہیں کرنے اورگینک شیمپو استعمال کریں کوئی بھی کیمیکل اور ہارش پروڈکٹ ہیر ڈائن نہیں کریں اس ریمیڈی کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے کاؤزز جو میں نے آپ کو بتائیں کہ گری ہمارے ہیر کیوں ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو بھی لازمی ضرور دیکھیں اور اس ہیر آئل کو استعمال کرنے کے بعد مجھے ضرور اس کے ریزلٹس اپنے ساتھ شیئر کریں میں نے بہت دل سے آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملوں گے پھر انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے ریویو کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے بابا اللہ حافظ اور ٹیک کیر